راکیزی کے تو کفر میں کسی کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے جو آدمی ہمارا راکیزی کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ شہید ہے اور اگر کوئی کسی راکیزی کو مارتا ہے تو وہ غازی ہے راکیزی موجود ہے اور اسلام آسکے سوال ہی نہیں ہے کہ جب تک جماعت اسلامی والی موجود ہے اور اسلام آسکے سوال ہی نہیں ہے جب تک رضاقانی موجود ہے اسلام آسکے راکیزی کے تو کفر میں کسی کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے جو آدمی ہمارا راکیزی کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ شہید ہے اور اگر کل کسی راکیزی کو مارتا ہے تو وہ غازی ہے راکیزی موجود ہے اور اسلام آسکے سوال ہی نہیں ہے کہ جب تک جماعت اسلامی والی موجود ہے اور اسلام آسکے سوال ہی نہیں ہے جب تک رضاقانی موجود ہے اسلام آسکے اعوذ باللہ السلام علیم الشیطان اللہ علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یقت المومنان متعمدن فاجزاغ جہنم صدق اللہ علیہ وآلہ 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 کی طرف قتل وغارق کی طرف اکسا رہا ہے انہیں فورس کر رہا ہے بار بار اور اپنے فتاوے دے رہا ہے ان کے اظہان برین واش کر رہا ہے ان کی تربیت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کلیپ آپ کے سامنے ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ رابزی کو قتل کرنا کرنے والا جنت میں جائے گا اور جو قتل کرتے ہوئے خود قتل ہو جائے آہ یا وہ قتل کر کے واپس آ جائے تو وہ آہ غازی ہے یعنی کہ ان کے نزدیک مردہ مردہ مرزور مہنگل کے نزدیک اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک شیعہ رابزی کا قتل واجب ہے اور اس پر جنت ملتی ہے اور جو خود مارا جائے وہ غازی ہوتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا یعنی کہ کہاں گئے پاکستان کے وہ ادارے پاکستان کی سکوٹی کے ادارے پاکستان میں قانون کی بارہ درستی کو قرآن کرنے والے کہاں گئی پاکستان کی انٹیلیجنس کہاں گئی پاکستان کے وہ ادارے جو ایسے شرین لوگوں کے شرط سے پاکستان کے مواشرے کو پاکستانیوں کو مفروض لکھنے کے جو ذمہ داران ہیں تو یقیناً انہوں نے اپنے اندر کی بات کی ہے یقیناً جب بھی کہیں پر بھی کوئی قتل گارت ہوئی ہے امام بارگاہوں میں مساجد میں سجدے کی حالت میں نمازیوں کو قتل کیا گیا ہے یا درباروں پہ جیسے کہ دربار باقی ادروائز باقی خانکاہوں پہ اور یہاں تاکہ کسی بھی ایک بسٹاپ پر یعنی کہ حالہ ابھی حال ہی میں ابھی ماضی قریب میں ہی پاندہ دن پہل پانسا دن پہلے کی بات ہے کراچی میں کنی گاڑیوں پر گاڑی پر جو خود کا شملہ ہوا یا ابھی کراچی میں آج کے دن بھی ایک اور دو واقعہ دیسے نظر آئے ہیں کہ جہاں پر بم بلاسٹ ہوئے ہیں فائرنگ ہوئے ہیں خود کا ادروائے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو بھی خود کا بمبار ہوتا ہے وہ اس کے مانے والا اور اسی کے مسئلہ کا ہوتا ہے اور یہ کوئی چیز نہیں نہیں ہے کہ رابزیوں کو قتل کرنا آپ کے نزدیک مباہ ہے یہ کوئی آپ کے لئے نئی چیز نہیں ہے آپ لوگوں نے آپ کے بڑوں نے جناب احمد بن حنبل جنہوں نے خسائل علی لکھی امام نسائی جنہوں نے خسائل علی ابن بطال لکھا اس کو بھی شید کیوں کیا گیا کہ محبت علی کی وجہ سے اس پر بھی فتوے کیا لگائے گئے کہ یہ رابزی ہے کہ قتل مباہ ہے علی کے نام لینے والوں کو آپ نے ماضی میں بھی ماضی وعید میں بھی ماضی قریب میں بھی اور حال میں بھی کفتوں کا مباہ قرار دے رہے ہیں تو یقین ہے یہ آپ کے بڑوں کی سنت ہے یہاں تک کربلا کے مدان میں امام حسین اور امام حسین کے ساتھ جو شید ہوئے تھے وہ بھی شیعان اہل بیعت تھے شیعان حسین شیعان علی تھے شیعہ کو قتل کرنا شیعہ کو شہید کرنا یہ آپ کے بڑے بابا آپ کے بڑوں کی یزید اور یزید جیسوں کی یزید کی تقلید کرنے والوں مانے والوں کی یہ سنے چلی آ رہی ہے تو یہ الحمدللہ ہم شیعان محمد علی محمد کے لئے عزاز ہے پڑھ کرنا پہ شہید ہونا یہ ہمارے لئے عزاز ہے موت نے تو آ نہیں ہے اور کیوں نے ایک ایسے فاقش کو فاجد یزید اور یزید کے مانے والوں کے ہاتھوں موت آ جائے تو یہ سچی موت ہے ہی کوئی نہیں آپ تو شیعوں پہ ایک بہت بڑا کہہ لو کہ ان کو اناو اور ایک درجے پہ فائز کرتے ہیں شہید ہو جانا ایمان حسین فرماتے ہیں کہ اگر اس جسم کے لئے موت ہے فنا ہے تو بہترین اتخاب شہادت ہے شہادت ایک بہت عظیم اور یہ شہادت اس قدر عظیم ہے کہ شہید ہونے والے سے اگر دوبارہ کچھ ہو جائے کہ جب جنیا میں جاؤ گے تو کیسی موت کو پھر پانا پسند کرو گے شہید کہے گا کہ بارالہ ہم نے ستر بار زندگی ملے ستر بار میں شہید کر دیا جاؤ یہ شہادت کا رتبہ یہ انبیاء علیہ السلام کی خواہش رہی ہے یہ شہادت ولی اللہ کی خواہش رہی ہے یہ شہادت علماء کی خواہش رہی ہے شہید ہونے بہت بڑا عزاز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے مگر آپ نے اپنے اندر کی بات کر دی ہے کہ شیعوں کو بارنا شیعوں کو مارنے والا یا شیعہ کہاں تو مر جانے والا لازی ہوتا ہے شیعہ کو مارنے والا وہ جنت میں جائے گا تو میں اپنے سکوری داروں سے یہ ازارش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے انکوائری کی جائے اور جتنے بھی پاکستان میں دشتگردی کے واقعیت ہوتے ہیں یقینا ان کے ان کے مانے والے اس تحت گردی میں ملبس ہوتے ہیں پرودگار عالم محمد علی محمد کے کرم سے شیعہ نے حد کرار اور انہوں کے پاکستان کو اپنے سوما میں رکھے اسی طرح کہ اگر اگر آپ کے نزدیک روافظ کو ماننا کہلے کہ این جنت ہے جنت ملتی ہے تو امام شاہ فیر تو اعلان کر دیا تو سب سے بڑا رافظی میں آؤں حال ہمت تارک بنا تارک جمیر صاحب نے یہ اعلان کر دی ہے کہ اگر علی کی محبت رفظ ہے تو میں بہت بڑا رافظی ہوں اس طرح مرزب حمد علی نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ علی کی محبت اگر رفظ ہے تو میں بھی بہت بڑا رافظی ہوں یعنی کیا بکتر ہوئے کہ یہاں تک تارک قادرین بھی ہے بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے کہلے کہ مخلصین علماء نے یہ اعلان کیا کہ اگر علی کی محبت رفظ کہلواتی ہے تو ہم بھی رفظ رافظ ہیں اگر علی کی محبت شیعہ کہلواتی ہے تو ہم بھی شیعہ ہیں اور علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی دو شخصیات ہیں ایک اللہ کی اور ایک اللہ کے رسول کی تو علی سے جو بھی محبت کرتے ہیں ہم اس کو رفظ کا نام دیتے ہیں ہم کو مباقرہ دیتے ہیں تو شادت ایک عظیم رتبہ ہے پرودگار عالم وہ ہمیں عطا فرمائے ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم سر دینے والوں میں سے ہیں فی احمد اللہ ورحمت اللہ